بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو ایک بہت زبدست نیوز سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے مولانا فضل رحمان اسریل کو تسلیم کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور اسریل کے کہنے پر مولانا فضل رحمان پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں نواز شریف فضل رحمان کی مرضی سے اسریل گیا فضل رحمان کے ساتھی مولانا اجمل کا احتراف کیا مستقبل میں فضل رحمان بھی اسریل کا خوفیہ دورہ کرنے جا رہے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مودی لگتار پاکستان پر چڑھائی کی کوشش کر رہا ہے اسریل کی بھارت کو سپورٹ ہے اور بھارت لگتار پاکستان پر حملے کر رہا ہے یادرے کے ایلو سی پر دونوں ممالک کے درمیان ابھی بھی شدید قسم کی فیرنگ جاری ہے پیارے دوستو وزیر آزم صاحب بھارت سے جنگ کے لیے تیار ہیں جنرل باجوہ فیض حمید کی عمران خان کو بریفنگ بھارت اگر جہریت کرے تو تین گناہ نقصان کریں وزیر آزم کا بیان یادرے کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے وزیر آزم عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ ہم مکمل طور پر ہائی الیٹ ہیں ہمارے جوان بھارت کو موت اور جواب دینے کیلئے تیار ہیں عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر بھارت کوئی بھی کاروائی کرتا ہے تو بھارت کو تین گناہ آگے سے حملہ کیا جائے کیونکہ بھارت نے پاکستان کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کمزور ہے اور اسی وجہ سے ہم سے جنگ نہیں کر رہا اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے ساتھ لڑائی پاکستان کا مسئلہ ہمارا نہیں یو اے ای کا بھارت کے ممکنہ حملے پر پاکستان کی مدد سے انکار پیارے دوستو یو اے ای کا ساٹھ رافیل تیارے خریدنے کا فیصلہ جنگ ہوئی تو رافیل تیارے بھارت کی مدد کے لیے استعمال ہوں گے مودی کی دھمکی کے بعد سکھ کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں پاکستان بیس جنوی تک مکمل ہائی الٹ کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ سکھوں کا مودی کے ساتھ امبانی کی تمام پرابٹی کا گھراؤ کرنے کا فیصلہ لڑائی کا آغاز ہوگا پہلے مودی اور اب امبانی بھی سکھوں کے نشانے پر بہت بڑا مارکہ ہونے کیلئے جا رہا ہے کیونکہ بھارت پہلے ہی حالت جنگ میں ہے اور مودی سرکار ایک ہی وقت میں اتنی زیادہ جنگیں نہیں کر سکتے اور سکھوں نے اب بھارت کو نہیں چھوڑنا مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں دشمنوں کا پاکستان کی پاک آرمی پر ایک اور حملہ کیا جا چکا ہے دہشتگردوں کی جانب سے سکورٹی فورسز کے کافلے پر حملے میں ایک فوجی شہید جبکہ ساتھ اعلقار زخمی ہو گئے فورسز کی جوابی کاروائی میں دہشتگردوں کو شدید نقصان پہنچا تفصیلات کے مطابق شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں سکورٹی فورسز کے کافلے پر دہشتگردوں کی فیرنگ سے چونتی سالہ نائک یاسین شہید ہو گئے جبکہ ساتھ سکورٹی فورسز کے ساتھ جوان زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق سکورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی فیرنگ کا مصر جواب دیا ہے پیارے دوستو جوابی کاروائی میں دہشتگردوں کو شدید نقصان پہنچا ہے فیرنگ کے اعتبادلے میں دو دہشتگرد ہلاک ہوئے جبکہ دہشتگرد زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق سکورٹی فورسز کے کافلے پر حملہ گجشتہ رات کیا گیا جس پر سکورٹی فورسز کی طرف سے بھرپور جوابی کاروائی کی گئی ہے واضح رہے کہ گجشتہ روز بھارتی فوج کی جانب سے لو سی کے سوال سیکٹر پر بلا استعال فیرنگ کی گئی تھی پاک فوج کی جانب سے بھاری استعال انگیزی پر بھرپور جوابی فیرنگ کی گئی پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی میں بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان ہوا آج ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی فیرنگ سے پاک فوج کا بائیس سالہ سپائی مختیار شہید ہو گیا تھا واضح رہے کہ بھارتی فوج کی لائن ایف کنٹرول پر سیز فائد موادی کی اقلاع ورزیوں کا سنسلہ جاری ہے تین روز قبل بھارتی فوج کی جانب سے تتہ پانی اور جنجور سیکٹر پر بلا استعال فیرنگ سے پچاس سالہ خاتون شہید جبکہ تین شریف شدید زکمی ہو گئے تھے جبکہ پاک فوج نے بھارتی فوج کی فیرنگ کا موتور جواب دیا تھا بھارتی فوج کی فیرنگ سے زکمی ہونے والوں کو طبیعی امداد کیلئے ہسپتال متقل کیا گیا بھارتی فوج کی جانب سے شہری عبادی کو نقصان پہنچایا گیا بھاری ہتھیاروں کا اندہ دن استعمال کیا گیا پاک فوج نے فرپور جوابی کاروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج کی فیرنگ کا موتور جواب دیا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک چین تاریخی دفاعی معادے نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیئے پاکستان اور چین دونوں میں سے کسی بھی ملک کو خطرہ ہونے کی صورت میں دونوں ممالک کی فضائیہ مل کر مقابلہ کریں گی تفصیلات کے مطابق نجیر ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی و اینکر عرش شریف کی جانب سے بتایا گیا کہ خطے میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے پاکستان اور چین کی فضائیہ کے درمیان ایک نئی آپریشن کی بنیاد رکھی گئی ہے فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ممالک کی فضائیہ خطے کی مقامی اور بینل اقوامی چلیجنس کا مل کر مقابلہ کریں گی دونوں ممالک کا تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی خطرہ ہوا تو چین پاکستان کی فضائیہ کا ساتھ دے گا جبکہ اگر چین کو کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان کی فضائیہ چین کا ساتھ دے گی جادرے کے عرش شریف کا کہنا ہے کہ پاک چین فضائی مشکوں کا احتتام پر پاک فضائیہ کے سربراہ اور چینی سفیر نے اہم باتیں کی اس حوالے سے وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ایک بڑی خبر ہے چین کشمیر ہر مسئلے میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے ہمارے پروسیو میں جو دشمن ہے وہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے چین کو جو خطرہ ہوگا وہ پاکستان کے لئے خطرہ تصور ہوگا اور ایسے ہی جو پاکستان کو خطرہ ہوگا وہ چین کے لئے بھی خطرہ تصور کیا جائے گا ہم دشمنوں کو موت اور جواب دینے کے لئے تیار ہیں اور پاکستان اور چین کو کوئی بھی ملک ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا اور اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان لڑائی کروانے کے ایک ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نارک کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ باد